اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں اسلام امان صاحب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے عزت بکشی کہ آج اس پلیٹ فارم پہ اس فورم پہ آپ کے درمیان موجود ہیں ساتھ ہی نباب صاحب کا کفیل صاحب کا اور جتنے بھی ہمارے معزز مہمان تشریف فرما ہیں ان کا بہت مشکور ہوں کہ آج آپ لوگ کسی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں کسی پروفیشن سے تعلق رکھتے ہیں آج آپ کا یہاں پہ آنا اس بات کی دلیل ہے کہ آج بطور دیروال سن آف سائل کہ آپ نے جو ثبوت دیا ہے کہ جو یہ ظلم ہو رہا ہے یونیورسٹی کے حوالے سے آج ہم اکٹھے ہیں آج جو یہ امیلگمیشن ہو رہی ہے جہاں پہ پولیٹیکل ڈائیورسٹی بھی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم ایک ایجنڈے پہ جو کہ گومل یونیورسٹی کا ایجنڈہ ہے ہمارے علاقے کا ایجنڈہ ہے ہمارا گھر کا مسئلہ ہے تو ہم اپنے گھر کو ہم اپنے اس یونیورسٹی کو اس کی وائل سیکشن اس کی بائی فرکیشن نہیں ہونے دیں گے اور ساتھ ساتھ ہم اس کے جو مقاصد ہیں جو بھی گروپس ہیں جو بھی اس کو پولیٹی سائز کرنا چاہ رہے ہیں ہم ان کے بالکل سٹرانگلی ہم ان کو کنڈیم کرتے ہیں اس ایپٹ کو میں آج آپ سمجھ لیں کہ میں کوئی پولیٹیشن نہیں میں کوئی مقدوم نہیں میں صرف دیروال کی بیس کے اوپر آج میں اپنے امیرنیورسٹی کو بات کر رہا ہوں ساتھ ساتھ کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ ہمیں اپیرینٹلی بہت آسان لگتے ہیں ہم بہت ساری چیزیں وشوے کر دیتے ہیں نظر انداز کر دیتے ہیں لیکن آج میرا سوال آپ لوگوں سے ہے کہ میرے بھائیو اگر آپ جرت کریں گے ہمت کریں گے اپنے علاقے کے لوگوں کو ترجیح دیں گے تو آج جو حشر درومل یونیورسٹی کا ہونے جا رہا ہے وہ نہ ہوتا آج ہمیں سمجھنے نہ چاہیے کہ جو ہمارے الیکٹیڈ میمبرز ہونے چاہیے وہ کم از کم اپنے علاقے کے ہونے چاہیے تاکہ وہ اپنی چیزوں کو پریزرف کر سکیں محفوظ کر سکیں اور ایسے ڈیسیجنز نہ لیں جس پر بڑے سے لے کر چھوٹے تک سب کو تکالیف ہوں میرے بھائیو بزرگو دو ہزار بارہ میں یونیورسٹیز ایکٹ پاس ہوا چونکہ بہت ہی عرصہ دراز چلتا رہا جو اس کی کمپیٹیبلیٹی تھی وہ آج ہمارے جتنے بھی بیہیوئر ہے ہمارے رواج کے مطابق تھی ہماری کنونشنز کے مطابق تھی دو ہزار سولہ میں دوبارہ ایک ایکٹ پاس کیا گیا جس کو یونیورسٹیز موڈل سٹیچٹ بولتے ہیں اس کے مقاصد کہ ہم نے پرو وی سی کو انکارپوریٹ کر لیا ہم نے سینڈیکیٹ کے جو پاورز تھی اس کو کرٹیل کر دیا ہم نے جو دو ہزار اکیس میں خیبر پختون خواہ یونیورسٹیز ایکٹ ایمنڈمنٹ بل پاس ہوا وہ جس کے گورنمنٹ میں پاس ہوا اس میں ہم نے ہر چیز کو کرپل ڈاؤن کر دیا ڈیفنڈ کر دیا کیسے ڈیفنڈ کیے ہم نے کہ ہم نے جو وی سی کا کرائٹیریا تھا اب وہاں پہ وی سی کا کرائٹیریا جو ایڈوکیشنل ایک پوسٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے ہم نے تو یہ کام کیا ہے کہ ایک پبلک ایڈمیسٹریشن سرویس سے بھی لوگ ویڈ سیونٹین یئرز ایکسپیرنس کے ساتھ وہاں پہ کسی بندے کو بٹھا سکتے ہیں یہ ہم نے کارنامہ کیا ہے اگر ہمارے لوگ ہمارے الیکٹیبل میمبرز وہاں پہ جورت کرتے کہ ایسی سٹیچٹری انٹرپیٹیشنز نہ ہو ایسے سٹیچٹ کو نہ لیا جائے جو ہمارے علاقے کے خلاف ہے آج ایک سیول سربینٹ with 17 years of experience he can be pointed پولیٹیکلی کیا آپ یہ تسلیم کرتے ہیں اگر آپ یہ تسلیم نہیں کرتے کہ جس پہ کرائیٹیریہ دیا گیا ہے اتنا اس کو سب سٹینڈر کیا گیا ہے کہ جو ایک کرائیٹیریہ تھا وی سی کا کہ اس کو ماسٹر ڈیگری ہولڈر پلاس 17 years experience a doctorate and 15 publications یہ کرائیٹیریہ تھا یہ وہ stringent کرائیٹیریہ تھا جس کی بیس کے اوپر آپ کا وی سی بنتا ہے میرے بھائیوں ہم نے کچھ پولیٹیکل کشنز دینے کے لیے ہمارا آج جو apply ہو رہا ہے rule civil servant rules apply ہو رہا ہے اس کے اوپر کیا آپ ایسے لوگوں کو لے کے بٹھا دیں گی ہمارے اوپر جن کو educational pedagogical skills کا نہیں پتا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے اپنے law میں جن لوگوں نے catalyst کا کہا overnight revolution کا کہا آج وہ کہاں ہیں جنہوں نے اپنی education کے مسائل کو حل کرنے کی بجائے ان کو اور پچیدہ اور sophisticated کا میرے بھائیوں بزرگوں آج یہ جو جنگ ہے یہ اس بات کی جنگ ہے کہ گومنی یونیورسٹی سوٹ ventilator پہ ہے اور اس ventilator کی situation میں اس critical situation میں اگر ہم یہاں پہ اگری یونیورسٹی ہم جتنے بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے agriculture سے بلاؤں کریں ہم بھی چاہتے ہیں کہ agriculture یونیورسٹی ہو لیکن وہ segregated entity ہونی چاہتے ہیں وہ independent institution ہونا چاہیے رہا در دیں کہ ایسے ہم اس کو مارج کر دیں amalgamation ہو جائیں اور ان کے rain use generate not billions of rupees spent on institutions اگر آپ کے پاس اپنے چلانے کے لیے run کرنے کے لیے وسائل نہیں ہیں پیسہ نہیں ہیں تو آپ دوسری یونیورسٹی کا اسی میں سے division کر کے یہ division کوئی یونیورسٹی کی نہیں یہ division ہمارے گھر کی division اور جو گھر کی division ہے وہ ہماری آئی defeat کا آج ہماری پسمانتگی کا یہ علامت ہے اور انشاءاللہ تعالی جتنے بھی student فیڈریشن سے جتنے بھی لوگ آئے ہوئے جتنے بھی انجمن تاجران سے لوگ آئے ہوئے ہیں لائر سائبانز یہاں پہ موجود ہیں civil society کے لوگ یہاں پہ موجود ہیں یہ ہمارا ڈیرہ اسماعیل خان جہاں پہ اس یونیورسٹی میں لوگ بکھر سے لیا سے نیشنلی طور پہ یہاں پہ لوگ پڑھنے آتے ہیں ہم صرف political gains کی خاطر credit and discredit کرنے کی خاطر ہم اپنی علاقے کے ساتھ اپنے لوگوں کے ساتھ اپنی بیٹیوں کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ یہ غداری نہیں ہونے دیں اس کے علاوہ بہت کچھ ہے لیکن انشاءاللہ تعالی وہ آپ کو practical کر کے دکھائیں گے اور اس کے ساتھ میں اجازت لوں گا ایک شیر کے ساتھ منزل شوق تجسس کو صلاح دیتی ہے منزل شوق تجسس کو صلاح دیتی ہے ہم تو راہوں کے طلبگار ہیں منزل کے دیتی ہمارے نوجوان رہنما مغدوم علی رضا صاحب اور اب میں خواست کروں گا اپنے کفیل نظامی صاحب سے کہ وہ آئیں اور خیرات کریں سویست گنیس مغدی رضا نظامی چیز نظامی نظامی ٹھیک موسیقی